بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابی المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولائی قوم المقربون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وصلی علیہ سیدنا و ملانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمید الحمدللہ منشی الخلق من عدمی صلاتم و محمد سیدو الکونین والسخلین والفریقین من عربی و من عجمی فاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدالوه فی علم ولا کرمی و کلهم من رسول اللہ ملدم سن غرفا من البحر و رشفا من الدیمی سمردو عن نبی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ازل کرمی والعال والصحب سمت تابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و آزم شانه و عتم برحانه کی حمد و سنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الولین والاخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتبا صل اللہ علیہ و عالی و اصحابہ و بارک آو صلی اللہ کی بارگاہ احدث میں درود السلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنلت و جماعت آشکان مصطفیٰ آج کی یہ محفظ مبارکہ امیر المومنین امام مسلمین خلیفہ اول بلافصل حضرت سیدنا و مولانا عمو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و عرضہ و انہ آپ کی یاد میں مناکد ہے حضرت مفقر اسلام استاد العلماء علامہ محمد کمرو زبان صحابہ آزمی دعوت و عرقاتم الالیہ آپ کے زیر صدارت و قیادت اس محفظ مبارکہ میں لیکے دولوں اکرام بلخصوص بزرگ عالمی دین حضرت علامہ مولانا محمد حنیر صاحب عزوی متذر لہو اور دیگر مستند علماء اکرام تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں تھوڑے وقت کے لیے محترم الفان صاحب نے مجھے فرمایا میں مستشری میں آذر ہوا لیکن معلوم ہوا کہ پروگرام زیادہ دیر تک ہوگا عشاء تک اس لیے میں مجھے اولڈم کی طرف میں ضروری کام سے گیا اور آپ کی خدمت پر حاضر ہوں اللہ حکم الحاکمین جللہ وعاللہ میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائے اور مجھے توفیق اطاف فرمائے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور اقوالِ علمہ محققین اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس میں سے کچھ باتیں جو اتنے وقت میں کہیں جا سکیں ان کی شانِ اکدس کے لائق کچھ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے درامِ قدر حضرات حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کے قائد ہیں اور صحابہ اکرام تمام امتوں میں جو جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں ان کے جو اصحاب ہیں ان تمام کے ہمارے آقا وولا کے صحابہ قائد ہیں اور ان صحابہ کے قائد حضرت عبو بکر صدیق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو مخاطب فرماتے تھے آپ جب بھی مفتبور فرماتے تو آدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں صحابہ اکرام آپ کی نظروں کے سامنے اور آپ کا جو اللہ تعالی جللہ شانہوں نے آپ کو روح بتا فرمایا تھا سب صحابہ آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے حدیث میں آتا ہے جب حضور گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام اپنا سر نیچے کیے ہوئے اتنے عدب سے بیٹھتے ہیں قیدیس پاک میں آتا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ عرکت کریں گے تو پرندہ اٹھ جائے گا جیسے ہوتا ہے اس طرح صحابہ اکرام بیٹھے رہتے ہیں اکثریت صحابہ اکرام کی کوئی آنکھ بچا کے ایسے آپ کی طرف دیکھ بھی لیتا زیارت بھی کرتا مگر وہ صحابہ جو باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے رہتے نبی پاک ان کو دیکھتے وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے نبی پاک ان سے توسن فرماتے ان میں پہلا نام حضرت عبو بکر صدیق کا ہے اور صوفیاء اکرام کی جو مجلس ہوتی ہے حضرت شیئر حضور بوسوس اکلین شہن شیئر بلداد ہمارے آقا و مولا آپ کی بارگاہ اکنس میں بھی اور پاک کے دیگر صوفیاء کی محافر میں بھی ان کی جو مکتوبات شریف یا ان کے احوال کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان سے اس بات کو سمجھا ورنہ سرکار کی مجلس کا اور حوالہ کیا دوں کہ صوفیاء کی مجلس کا لیکن یہ بات میں نے خود چونکہ اس حوالے سے سمجھی ہے اس لئے بات ارز کرا ہوں کہ دیس آدمی کو صاحب مجلس مخاطب کرتا ہے اثر پہ اس کا جو ذوق ہے بات کرنے میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے وہ طبیعت جوتی ہے بات کرنے والے کی اس کا اس کے ذوق اس کی سمجھ سے اس کی تفہیم سے بڑا تعلق ہوتا ہے سننے والے تو نبی پاک علیہ السلام ساری امت کو مخاطب فرماتے ہیں مگر جو نشانے پر بندہ ہوتا وہ حبوبکر صدیق ہوتے ہیں گویا آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے سب کو فیض یاب فرما رہے ہیں یہ انداز تھا ایسا جو بندہ نشانے پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی خاص ہے ورنہ لوگ میں فرما بیٹھے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے بے تعلقی سے اور وہ وہ ذمہ دار بننے کی کوشش نہیں کرتے اور ہوتا بھی مشکل ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بات کرنے والے کئی بہت بڑی بڑی بات کہ جاتے تو اب میرے پاس موقع نہیں میرے سامنے ایک حضرت منادر اسلام علامہ محمد نایت اللہ صاحب قادری رزوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے وہ کبھی علماء کرام تشریف رمائے ہیں تو میں افاد کی تائم میں بہت سنا سکوں گا ابھی چونکہ وقت نہیں تو موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا بہرحال آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں ہے کہ نشانے پر جو بندہ بیٹھتا ہے اچھا اس کی بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی اور وہ غیر آذر بھی نہیں ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جب مدرس تدریس کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی نشانے پر کلاس ساری نہیں ہوتی خاص بندہ ایک ہوتا ہے اور ہوتا وہ ہے جس کے بارے میں مدرس کو بھی پورا پتا ہوتا ہے کہ یہ میری پوری بات کو پا رہا ہے یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا سمجھ رہا ہے چونکہ استادوں کے سامنے کو چھتا ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا جس سبق میں ہم ہمارا مطالعہ پورا نہیں ہوتا جس سبق میں ہمارا مطالعہ پورا نہیں ہوتا استاد اس دن بھی بام جاتے اور اس دن ہمیں مخاطب نہیں کرتے اسی کو کرتے تھے جو پہلے استاد کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ پورا مطالعہ کر کے آیا ہوا ہے اس کی بھی تیاری ہے سبق پڑھنے کی اس لیے نشانہ بننا یہ بڑی خاص بات ہے یہ صوفیاء کے آمی تو میں اس مجلس میں جس میں سب ایسے آلہ تھے کہ کیا کہوں اس پر تو چھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہ کون آلہ تھا اب اس پر بھی مباسع شروع ہو گئے میں کیا کہوں اس ساری جماعتی مومنین کی ہے جنتیوں کی جماعت ہے غسنہ والوں کی جماعت ہے ایک سے ایک خوب ہے اور اگر سرکار تعیون نہ فرما جاتے ہیں تو کوئی نہ کر سکتا جو ان میں آلہ کون ہے یہ بھی مسئلہ سرکار نے حال فرما دیا ہے کہ آلہ ان میں حضرت ابو بکر صدیق ہے محبت سے کہیے سبحانہ والا ورنہ یہ جگڑے ہی جاتا آپ بھی جگڑا باوجود بتانے کے بھی ہو رہا ہے نہ بتاتے تب تو ختم ہی نہ ہوتا کسی طرح وہ آپ لشانے پر تھے حدف ہوتے تھے تو حدف کسی کا تیر کا بننا یہ اور بات ہے اور کسی کی نظر کا حدف ہونا یہ خاص رحمت کا مورد بل جاتے ہیں اس پر رحمت اترتی جو حدف ہوتا ہے اللہ کے رسول رحمت اللہ العالمین ہے مگر جس کا سینہ آپ کی نظر رحمت کا گنجینہ بنا اور پہت سمیٹے آپ سے فید و برکات وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کر گیا اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات ایسی ہے کہ کوئی بندہ بھی این سعادت بزور بازو لے تعالی بخشت خدا بخش اللہ یہ کوئی بندہ پیسے کے زور پر طاقت کے زور پر نصب کے زور پر یہ نہیں پاتا یہ بات نہیں کر حاصل کر سکتا کہ اتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانے کا کیا پیمانہ ہے یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول جانے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرکار العالم علیہ السلام جس پر اتنی مہربانی فرمائے وہ بھی با اذنِ الٰہی ہے بامرِ الٰہی ہے کہ آپ کی خصوصی توجہ کا کون مستحق ہے کیوں یہ میں نے اس سے محسوس کیا کہ جس پر توجہ کی ضرورتی آپ نہ فرماتے تو رب نہیں فرماتا کہ اس پر اتنی توجہ چاہیے تھی کہ انہیں کی اس کا مطلب جس پر زیادہ کی اس پر بھی رب نہیں فرمائے ہوگا یہ خاص بات ہے آپ اصابت واللہ کے زمن میں آپ دیکھیں جس پر تھوڑی سے کم توجہ ہوئی اللہ نے ہمت آیا نا کہ جس سے زیادہ چاہیے تھی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس پر زیادہ ہوتی تھی وہ بھی رب کے حکم سے ہی اس پر زیادہ ہوتی تھی اب آپ کو سمجھ آیا بھائی حصہ جائے کتنا کس کے لیے رکھا ہے رب تعالی نے حضرت ابو بکر سندی کے لیے یہ سب سے زیادہ حصہ رکھا تھا اور ان کو ہی اللہ نے یہ خاص پیمانہ بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ سرکارِ دولم علیہ السلام کو دیکھتے دیتے اور مسکراتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے تمسم بھی فرماتے اور پھر ان سے دریائے رحمت جوش میں آتا مخاطب وہ ہوتے اور پھر وہ موتی رحمت کے لٹائے جاتے کہ سارے اس سے فیضیاب ہوتے رہتے اپنے دامن پر دیتے یہ تمام حدیث میں یہ بات جلوہ کر رہے مخاطب شریف کیوں مسلم شریف کیوں یا فضائل کی دوسری جتنی بھی کتابیں مسلم دیوام احمد تک سب کے اندر یہ بات موجود ہے اور نظر آتی صحابہ اکرام علیہ مردوان سب سے افضل ترین افضل الانبیاء سارے نبیوں کے جو سردار ہیں ان کی امت کے سب سے افضل طبقہ وہ صحابہ اکرام ہیں اور اس طبقے کا جو سردار ہیں وہ یقیناً امت کا سردار ہیں امت میں سب سے افضل ہے لیکن ایک ایک صحابی کی یہ شان ہے کہ ہم قرآن پاک جب دیکھتے ہیں تو ان کی شان قرآن پاک میں کوئی بارہ ایسا نہیں جس نبی کے امت کے آوان بیان ہو رہے ہیں ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی جو فضیرت ہے اور ان امتوں پر جو افضلیت ہے اس کا ساتھ ساتھ بھی آن اس کے چلنا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں آج کل بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگ سب کو بغیر فرق کیے کہہ دیتے ہیں جی وہ تو بجدل تھے لڑے نہیں ہیں فلانے کیا میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی موضوع یا وقت پورا کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ لوگوں نے اپنے جو کچھ انعال ہے ان کے اندر بغض ہے اس کے اظہار کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں موقع پر موقع کر دیتے ہیں بات لیکن جن لوگوں کو قرآن مقدس نے وہی نے ان کی عظمت کو استقامت کو استقلال کو دیل پر ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا ہو تعریف کی ہو ان کے بارے میں کوئی قرآن ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کرنا ہوں اگر آپ کو امت ہو تو جواب دے دیں ہو سکتا ہے جی یعنی قرآن شریف سے بڑی گوائی کا وہ کہاں سے ہم لائیں گے اللہ تعالیٰ جللہ شاہر فرماتا ہے اللہ دین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صحابہ بالقرح للذی چوتھے پارے کے اندر اور یہ کم بیان کم ہو رہے ہیں اہد کا اہد کے میدان سے صحابہ زخمی ہو کر جب واپس آئے ہیں ابھی سامان نہیں رکھا اطلاع پہنچی کہ ابو صوفیان اپنی فوج لے کر آخری بار پھر کرنا چاہتا ہے کیوں اس کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بہت زخمی ہیں اور فوج ان کی منتشر ہے ایسے وقت میں ہمارا بھی چھوڑ کر آنا ٹھیک نہیں تھا پھر سے کٹے ہو کر آہل مکہ اگر حملہ کریں تو طاقت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے اس کی اطلاع حضور کو پہنچی یہی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جمعو لکم فاک شاہم فزادو میمانا کہ یہاں اطلاع یہ پہنچی ہے کہ وہ پھر حملہ کرنے والے ہیں ادھر حال یہ ہے کہ یہ زخمی ہیں پھٹے جسم بھی پھٹے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں زخمی بھی ہیں گھروں میں آ کر سامان اتار رہے ہیں اور کسی کسواری دروازے پر ہے کسی کسواری بھی زخمی ہے اس حال میں اس کیفیت میں نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کو دیگر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آواز دو آواز دو صحابہ اکرام کو اگر ان کا یہ ارادہ ہے تو ہم پھر ان کا مقابلہ کریں گے یہ قرآن پاک کا اپنے بیان ہے آپ اس کو ضرور اس مقام کو ضرور دیکھیں صحابہ کی حضرت اور استقلال دیکھنے کے لیے یعنی آج بڑے ساتھے لفظوں میں ایک عام سا آدمی دین کے لیے جس کا لگے ہی کچھ نہیں میں کہا مولی جی آپ کا دین کے لیے کوئی پتر مرا ہوا ہے آپ کا بھائی مرا ہوا ہے آپ نے کتنے حضرت لے کا کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا انگلی ان پر اٹھا رہے ہو جن کے بارے میں قرآن شریف شاہدت دے رہا ہے وہ وطن چھوڑ چکے ہیں بچے مروا چکے ہیں بھائی اپنے ان کے شہید ہو چکے ہیں ان کے بارے ان بات کرتے ہیں کوئی شرم کرو کوئی چارہ نے لگے بھی ہے تمہارے نیم پر یہ ساری عمر کھایا ہی ہے اس کا اپنی احسیت دیکھ کے پھر ان پر کلام کرو ان کا ذکر تو ان کی بہادری استقامت کا قرآن میں آیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ تیری احسیت یہ ہے کہ اگر تیرے گھر سے گوہی لینے چلے جائیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر اس کو تھوڑا سے زکام بھی ہو جائے تو یہ وضو نہیں کرتا تیمم کرتا ہے آہدہ دیانت میں سے بیوے ہوتے نہیں تو وہ یہ مانے گی کہ مرشاں کو تھوڑا سے جب بھی زکام بھی ہو جائے تو تب بھی یہ بذو کرنے سے بھی رخصت لے جاتے ہیں تو اتنے رخصت والے بندے ان عظیمت والے بندوں پر اگلی اٹھائیں گے میں دلیں کچھ تو اپنا بھی میار دیکھنا چاہیے نا میں اسی طرح سباؤں جن کی تاریخ قرآن کر رہا ہے کیا تاریخ پر رہا ہے کہ پھٹے زخموں سے چور چور ابھی گھر پہنچئے ادھر آواز آگئے آخر مومنوں میں آپ سے مخاطب ہوں ہم نے بھی کرما پڑا ہوا ہے وہ کون سا موعدہ ہے جو ہم سے زیادہ سعبہ حضور سے کر چکے تھے کیا آپ کو سننے مارا بھی اتنا ہی کلیم ہے دین پر ہم تو ملکہ سعبہ کے مادلہ نقاب ہیں ترقید کرنے والے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا علد موعدہ ہے جو آج کے مسلمان کا نہیں ہے اللہ رسول سے اور سعبہ کا تھا یعنی جب کہتے ہیں ہم کہ ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تو ہیں نا تو پھر ان کو کیا پڑھی تھی کس معایدے میں جکڑے ہوئے تھے کہ ابھی ادھر کار نہیں سکتے تھے یا رسول اللہ باغی چھوٹا ہوا ہے پیٹ میں بھالا لگا ہوا ہے میں باد امارا صحابہ والکرح کا ترکمہ یہ کیا ہے وہاں بیٹھیں پچھے کہ زخمی ہیں مجروع ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے اور ادھر آباد پڑھ رہی ہے ابھی سمان اتارا نہیں بیویوں ان کی پٹیاں پیار کر رہی ہیں زخم دھونے کے لیے ادھر اگر بلال پھر آباد دے رہے ہیں اصحاب محمد کدھر ہے محمد رسول اللہ ان کو یاد کر رہے ہیں تو شعبی جہاں جہاں ہے وہی سے مقابلہ بھائی کا وصانہ ہی گیا رسول اللہ آہستہ نہیں آہستہ نہیں ایسے لوگ پر دوڑس دوڑس دیکھو نا جس مندے کا ذکر ہوتا ہے نا اس کی کوئی شخصیت وہ اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر تو وہ زخمی آدمی جب وہ مرنے کے لیے پھر باہر نکلنا شروع ہو جائے تو ہماری آباد بھی یہاں سے نہ نکلے پھر اس مجلس کی مناسبت کوئی نہیں ہوتی اسے وہ بھی دلی رسول ہی ہوتی ہے مقصی کا کرنی ہے کیونکہ ہمارے محمومیں یا ہمارے منیفیسٹوں میں لکھا ہے کہ ہم نے کوئی پھرس کرنے ہیں یا دن کرنے ہیں تو وہ پھر کوئی کارلائی ہوتی ہے اتنا کوئی اس پر اثر ہو بات قرآن سے بھی ہو رہی ہو تو نہ ہو نا رہی تب یو آدن دو ایک صفی مجھے کہتا ہے کہ ناروں سے کیا ہوتا ہے ہم تو کام کرتے ہیں ناروں سے بہت کچھ ہوتا ہے ناروں سے بہت کچھ ہوتا ہے نا ہوتا ہوتا تو جب ابو صفیان میں عود میں نار رہایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لاروں سے کیا ہوتا ہے خوراں فرمایا وہ پس کا آواز مالا نہ بولے وہ کہہ رہا ہے کہ عبن آلہ ہے آج عبن کی بڑائی کا دن ہے لاکھ منات کی بڑائی کا دن ہے تم میں سے وہ بولے جواب میں جس کی آواز بڑی بلند ہو ایک شعبی بولنے لگے فرمایا تم چھپ کرو عمر فاروق کو جواب دے لی دو مخاری شریف اٹھا کے دیکھ عمر تم جواب دو یہ جو میں کہتا ہوں جو سے بولو اے صدی سے لیتا ہوں فرمایا جس کی آواز سب سے بلند ہے بول دے ابو سفیان کی بات کا جواب اور اسے بتائے آئی لات اور حمل کی بڑائی کا دن نہیں آج لفت کی کبری آئی کا دن اور حضرت فاروق کیا جمعیت زور سے اس لیے کام میں بھی سر کرم ناروں میں بھی سر کرم لاؤ یہ کیا بابی جو ہم کام کرتے ہیں منارہ نہیں لگاتے ایک سوش صاحب مجھے کہہ رہا تھا حضرت آپ کی کیوں کہتے ہیں کہ نارہ مزور سے لگتا ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی تو صاحبہ گرام بھی لگاتے اور جب خاص طور پر دشمنوں کے لگیں تب تو ضرور لگتا ہے ورنہ یہ نارے کا موقع نہیں تھا کیوں تو مغروبانہ جنگ ہو رہی تھی نا زخمی تھے سارے تو ایک نارہ ہی برداش کر جاتے سرکار آج اسے بات لیے چلو ہم کالے ہوں گے تب لگا رہے نہیں فرمایا نہیں ہم مغروب کیوں ہوں کیونکہ بات ہو رہی ہے حبل کی لات کی کہ وہ اللہ ہیں اب بھی تو کہہ دے گا مزا ہے نا سرکار کے اپنے زخم لگ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے جنگانہ مبارک شہیر اس حال میں بھی تھرکار نے نارہ نہیں چھوڑا فرمایا لگائے بھی اور لگائے بھی وہ جس کی آباز سب سے بلا دو اور خود نائجن فرمایا اس نارے کا جواب عمر دے گا نارے پر اٹھ دیں انہیں کی سنت میں سب دور سے ایک تفاہ نارہ لگاؤں نارہ تکمیر نارہ سب دور سے بول نارہ 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 انہیں کیوں لگ سے fertile نارہ نارہ دنت نارہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بظاہر یہ بات میں لگتا ہے انہیں کیا یہ بات ہے ی lett bikes کیا رائی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال ہیں انہیں نے overturnوں mierے نہ کیا ہوتا تو اتنا سمڑا ہوا دین ہمارے پاس نہ پہنچتا آلانگی یہ خطرے کی بات تھی یہ خطرے کی بات تھی اس وقت یہ کہنا نشان دہی تھی ہے کہ ادھر ہے وہ حملہ کر سکتے جو اس وقت لیکن نالا لگایا اپنے حملہ ہے تو ہو جائے اور سرکار کے پاس تھے یہ جو بارہ بندے بلکل سرکار کے آگے کھڑے تھے یہ ان میں تھے اب ایک چھوٹے چھوٹے مولوی بیٹھے ہیں ادھر دیکھ بلکل نہیں مینڈکی کو زکام ہوتا ہے وہاں ٹی وی پر رفسیوں کے ٹی وی پر قطود مزارے بھاگ گئے تھے میں نے کہا جو نہیں بھاگ گئے اسے ان کا بھی کبھی نام لیا گیا تو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون نہیں بھاگے تھے یہ ادھر طلا کھڑے ہیں ستر زخم اٹھائے ہیں جسم پر نہیں بھاگے سب کو کیسے شامل کر لیے مولا علی نہیں بھاگے ادھر طلا نہیں بھاگے ادھر طمو بکر صدیق نہیں بھاگے ادھر فاروق عاظم نہیں بھاگے جو نہیں بھاگے ان کا بھی نام دو لو لیکن ان کا بھی نام لینے سے ان کی کرکری ہوتی ہے کیوں کہ جو نہیں بھاگے وہ تو ان کے بھی خلاف ہے نا بھاگنے کی بات نہیں کیونکہ چڑھ ہے چڑھ ان سے بھی ہے جو لڑ رہے چڑھ ان سے بھی ہے جو نہیں لڑ رہے اور ہمیں الحمدللہ جو ساتھ ہیں سب سے محبت ہے اور بتقالِ بشریت اور اس وقت جو ایک ہنگامہ تھا اور یہ آواز ملند ہو گئی کہ سرکار مثال فرما گئے اشادت ہو گئی آپ کی اب کسی کے دل میں اپنی سوچ کے مطابق خیال آیا ہو کہ آپ لڑنے کا کیا فائدہ جب سرکاری نہ ہو یہ خیال اگر کسی کے ذہن میں آیا تو ہم جیسے لوگ اس پر بھی تنگید شروع کریں گے جو ہوتے سوتے سب کچھ کچھ بھی نہیں کر رہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان کو معاف نہ کریں جن پر اللہ تعالیٰ معافی دے رہا ہے میں ایسا سمجھ بھی لیا اللہ نے تمہیں معاف کی اللہ نے معافی دی تمہیں جم جاؤ پھر ٹٹ جاؤ کیا ہو اس لیے کہ اللہ بھی جانتا ہے اللہ کے رسول بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی کوئی آخری تو نہیں تھا کوئی نہیں سمجھ جائے صبح پھر دیکھ لیں کہ تمہیں اور وہ نے دکھا دیا پھر کہ وہ وہ نیت کے ساتھ نہیں بھاگے تو ہنگامہ تھا اور ہنگامہ کے اندر تو ہو ہوتی ہے دیکھو نا گاڑی خدا نخاصہ کسی کے لگ جائے تو بے ادادہ ہو ایسے ہوتا ہے اس وقت کی آوازیں بہت لوگ ٹیپ کر لیتے ہیں اب یہ آپ کو بتایا انٹرنیٹ پر ایسی آوازیں ٹیپ ہیں اب اچانک کیا ہوتا ہے تو کیسی آواز نکھاتی ہیں تو کوئی پچھے تیری آواز ایسے لکھ لیتی اس لکھا بہت ارادے سے تو نکھانی ہی نہیں بات سمجھائیے اچانک کچھ ہوتا ہے تو کچھ خود بخود پھر فیصلہ ہوتا ہے لیکن اچانک میں بھی یہ لوگ وہ ہیں اور ان کا بھی سرورا ابو بکر صدیق ہے کچھ ہو اسر ہو یسر ہو تنگی ہو آسانی ہو سفر ہو حضر ہو کچھ ہو جس کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا وہ ابو بکر صدیق ہے کہیے زور سے کہیے سبحان اللہ لیکن آپ کے بھی خلاف ہیں ایک آدمی گئے لگا بہنی گئے لگا کیوں ان کی لڑائی ہوگی But Ali سے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضر أول بکر کی to نہیں ہوئی نا کہا نہیں تو مینے کہا ان کوکر وو نہیں مانتے ہو دیکھو مان رہے نہیں انہوں نے ان کا سسٹم نہیں ماننے کا میں نے کہا حضر تنمیر کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا حضر تنمیر سے کہا نہیں ہوئی تو مینے کہا ان کا کیا صورت ہے حضر جسوان کی نہیں اس کا مطلب ہے تم ہمیں بابیہ کو بھی لڑائی کی وجہ سے نہیں بانا ڈونڈتی ہو کسی را کسی کو نہ مان لے کا ورنہ جن کی نہیں ہوئی ان کو مانو چلو اس حضر پر تم سے بات کر لیں گے کہ کیوں وہی ان کی ترکتہ بابا کرسیدی کی تو نہیں ہوئی تو جن کی نہیں ہوئی ان کو تم نے معاف کیا ہے کہا نہیں وہ مرتا تھے یہ دین سے پھرے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے لڑائی نہ لڑائی کا مصور نہیں یہ بارا بانا ہے تم نے مان لے نہیں کیونکہ ان نے سبا کی اولاد ہو اور وہ یہودی و نصر تھا وہ چاہتا تھا کہ دین کے گواہوں کو مجروح کریں مجروح دین جن کے سامنے اترا وہی نادل ہوتی رہی جو وہی کے گواہ ہیں اعلان رسالت کے گواہ ہیں حضور کی زندگی کے گواہ ہیں بلکہ اب الوقت سندید تو وہ ہیں جو بچپنے سے سرکار کی سیرت پر یبا کے گواہ ہیں سوال کر رہا تھا کہ کوئی سوڑا سال کے بیس سال کے تھے جب سنگت ہوئی دوستی ہوئی ٹی وی پر بھی کوئی بتا رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو جامی ترمیدی میں لکھا ہے کہ سرکار اس وقت سوڑا کے تھے یوی اور چودہ کے حضرت حبو بکر صدیق تھے جب بہرہ راہب نے کہا کہ ان کو واپس بیجا جائے شام کے سفر سے تو یہ سیرت کی بھی بات نہیں یہ تو حدیث کی بات ہے کہ اس وقت بھی جب ابو طالب سے بات ہوئی کہ ان کو واپس بیجا جائے بہرہ راہب کہنے لگا آگے نہ جائیں یہ امدی ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے یہ تو رسول ہے ان میں نشانیاں موجود ہیں وہ پہچار لیں گے ابو طالب کی زیر میں یہ بات آئی کہ آپ کیسے واپس کیسے یہاں سے ہم جائیں میرے پاس سامان بھی ہے تو کہا ان کا کوئی بھی عزیز ہو جو ان کا دوست و قابل اعتماد ان کے ساتھ ان کو واپس بھی تو آگے جائیں ان کا ٹھیک نہیں ہے جانے ترودی میں حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اس وقت بھی جب سرکار کی عمرہ مبارک سونہ سال تھی اور چودہ سال ان سے دو سال چھوٹے تھے ابو بکر صدیق عمر میں اس وقت بھی جس آدمی کا نام واپس بیجنے میں ابو طالب نے جس آدمی کو تجویز کیا یہ لے جائے گا ابو بکر صدیق ہے اس لئے بیس سال والی بھی بات نہیں ہے اس سے بھی کم عمری میں رفاقت ہوئی آپ کی یہ بیس سال والی دوستی جو ہے نا یہ بات میں اس لئے نہیں مانکا کہ جانے ترمضی میں یہ موجود ہے آپ چودہ کے تھے سرکار سوڑا کے تھے جب وہ ہم ویلر آیت سے واپسی کا مشورہ دیا تو جانے ترمضی کی حدیث میں جس وقتے کا نام ہے کہ واپس آیا آپ کے ساتھ اس کا نام ہوں بکر صدیق ہے اللہ 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 اس سے بھی کم عمری میں دوست تھے اور کوئی پوچھتا کہ سب نے موجود ترمضی کی آپ نے حضور سے کوئی موجود نہیں مانگا فرمایا نبی پاک کی زندگی مبارکہ انفوان شباب کی بچپن سجوانی کے طرف چاہتے ہوئے جو سفر ہے نا جتنی پاکیدہ نبی پاک کی محمد رسولہ کی صیرت ہے میرے لئے وہی سب سے بڑا موجود ہے اور اس بات کو علامہ اقبال نے عرستہ تاریسی سوسائیٹی لندن کے خطبہ میں بطور دلیل بیان کیا ہے بطور دلیل رسالت کی صداقت پر وہ کہتا ہے کہ ہم میں نے بہت سی شخصیات علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے خطبہ میں علامہ نے کہا کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے جو بچپن کے دوست ہیں وہ ان کی حضمت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ٹھیک ہے قروج کا دور شروع ہوا تو اس دور سے جب وہ پڑھ چکے لکھ چکے شعور میں آ چکے جب وہ بڑے ہو چکے تم فرمایا سرکار کی صداقت کی بڑی قوائی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے ماننا جو سب سے پہلے بچپن کا یار تھا اور دوسری دیکھو لالا اقبال ایک بڑے سمیدار آدمی پرسلی آدمی تھے تو کتنی یہی بات ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے وہاں ہرے نظر نہیں جاتی اس بات وہ ماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا حضور پر ایمان لانا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کیوں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کیونکہ بچپن کے دوست ملتے دوست ایسی گھپے لگاتے ہیں اور نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ تب آپ ایسے کرتے تھے مولی بناظرہ سنگیلانی نے بھی کہا کہ ہم جب دیوبن میں پڑھتے تھے مولی بناظرہ سنگیلانی میں نے خوض اس کے مدابن پڑھے کہ جب ہم دیوبن میں پڑھتے تھے تو رات پر ہم گدے دوڑاتے تھے دارلوک کے سین میں اور اگر مسجد تو میں مجھے خطرہ نہ ہوتا تھوڑی سی نشاندہ ہی کر دیتا ہوں کہاں گدے تھک جاتے تو ہم مدرسہ دارلوک دیوبن کے لنگر خانے سے تھوڑی سی مرچی نہیں آتے اور اس کے ناظر پر کام پر ہم مرچی لگا دیتے پھر تو وہ کھڑے ہونے کا نام بھی نہیں لیتا تھا یہ ہے دارلوک دیوبن کے بنادر آسد گیلانی ابھی کن درے میرے پاس ان کی یہ کتاب ہے میں نے اس کے پیسے ہی اس لیے پڑے تاکہ پتہ چلے والدار دور حدیث کے تعلیموں کا شغل کیا ہوتا تھا دارلوک دیوبن ہاں میرے پاس کتاب میں دکھانے کو تیار ہوں اور اس آنے کی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا صوفی ہے مقابی آتے ہیں اس آنے کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیوبن کے جو صوفیاء مشہور ہیں منادر آسد صاحبوں کو صوفیاء ملتی ہے اور گیلانی بھی غوثمان کی اولاد کی وجہ سے یہ گھیل ادھر ہے یوپی میں ایک گاؤں ہیں چھوٹا صاحب جس کی وجہ سے یہ گیلانی ہے وہ گیلانی غوثمان کی نظر سے نہیں ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مقاعدہ یہ گاؤں گھیل جو ہے ادھر ہے یوپی کے اندر جس کی وجہ سے یہ گیلانی اس کے اوپر لکھا ہے ان میں خود لکھا ہے کہ میں وہ گیلانی نہیں ہوں میں کہا سامنے میں پتا ہے تو وہ گیلانی نہیں اور بھی کئی گیلانی اس طرح لکھا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ گیلانی نہیں ہے کیوں کہ جو وہ گیلانی ہوتے ہیں وہ صدیق اکبر کے عاشق ہوتے ہیں کہو سبحان اللہ کیوں کہ شہنشاہ جیلان عاشق ہیں بلکہ آپ نے تو یہ الزام بھی لیا اپنے ساتھ حضر غوثمان نے یہ الزام بھی اپنے ساتھ لیا آپ نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں تو لوگوں نے کہا سیدی نہیں ہے کیوں کہ حسین حسین کی اولاد ہوگی تو ابو بکر صدیق کا بیٹا کیسے ہوگا جی بقاعدہ آج تک آپ پر یہ الزام ہے اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے انہیں یہ طالبین شریف اٹھا کے دیکھیں آپ فرماتے ہیں میری دادی پوتی ہیں ابو بکر صدیق کی اس نصبت سے میں صدیق امبر کا بیٹا ہوں اتنا نومہ رشتہ جو مریدوں کو معلوم ہی نہیں تھا تو دھونڈ کر کے انہیں کہا آلا شہر جائے بغداد نے مطلب ایک بڑی نصبت اگر سیدوں کی وہ موجود حسین حسینی ہوں تو یہ بتانے کیا ضرورت تھی کیونکہ دادی ان کی اولاد سے ہے کہ وہ تو سمجھئے کہ بڑی نصبت پہلے ہے اور یہ تو چھوٹی نصبت ہے کہ سیدوں نے کہا مولاد سبب سے تو یہ نام ہے معلوم ہوا ہے شہر جائے بغداد کو صدیق کی نصبت پر فخر ہے سید حسین حسینی ہونے کے باوجود دادی کی طرف سے جو رشتہ بدتا ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ بھی کھول کر بتا لیا تاکہ کل کو کوئی جھوٹا یہ نہ کہے کہ ابو بکر صدیق کا نام لینے کو آل نہ سمجھے کہ میں ولیوں کا بادشاہ عزت سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نصبت ایک جدی جو ہے دادی کی نصبت ابو بکر صدیق والی بھی موجود اللہ مرکmat ہلائے جچری اللہ مرکاز ہلائے مسال اللہ مرکس ہلائے حیدری آپ کو سمجھائے نہیں یہ انداد اصل میں سمجھا سکتے ہیں بڑھے گھنٹے میں امرکتونی بات سے مزاج سمجھا سکتے ہیں کہ غوثم آف کے مزاج کے کسی ایک بات سے مزاج رہی ہے مزار سمجھنے کے لیے اکل مند بزرگ بندے بیٹھے ہیں آپ سب بزراد آپ سمجھتے ہیں مزار سمجھنے کے لیے ایک دانہ کافی ہے پوری دیکھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے جب چیک کرتے ہیں وہ گھڑی کے نہیں گھڑی ایک دانہیں ٹھو دینا پونے گھنٹے میں دانہ دانہیں ٹھو سکتے ہیں آپ میں یہ اگرچہ وہ پورا مطلب ہے کہ اس کا جو آبادی کھا جائے یہ آبادی ہمارے پر جانبے کہتے ہیں وہ جو بڑا لائیوں کے پاس ہوتا ہے وہ مارتے ہیں جس کے لیے ایک سراب بھی ہوتا ہے وہ آبادی پر چھے کے لوگ آ جاتا ہے وہ نہیں البتہ دانہ دو کہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج کیا ہے ان کے بارے میں حضرت مولا علی شہرِ خدا کا مزاج کیا ہے غوث پاک سکار کا بے مزاج کیا ہے حضرت عقب اکر صدیق کے بارے میں مولا علی کا مزاج دیکھو مولا کائنات مدینہ تلعیرم کے بعد حضرت علی شہرِ خدا کا مزاج ان کا مزاج یہ ہے آپ فرماتے ہیں تم میں سے میں کسی بندے کو نہ پاؤں لا عجد و حضرت فترانی انا عبی بکر محمار الا جلتہو حضرت مختری میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ مجھ علی کو کہے کہ ابو بکر سے افضل ہے اگر میں نے ایسا پایا تو میں اسی کوڑے باروں گا یہ بات کہلے کی ہے زوان اللہ کہلو آپ کو کم بات رکھتی کوئی بندہ ماننے کو دیا ہے ایسی بات آپ بھی نہیں کوئی ماننے کو دیا وہ غندا کیے ہی کوئی کہہ دیا تو تب کیا ہے وہ ایک مدر سے پڑے ہوئے ایک کلاس میں پڑے ہوئے آج کل علماء نہیں یہ تاثرات بتا سکتے آپ نے کسی چاہتے دوسرے کوئے کوئی کہ مجھے جو اسی سنگید افضل کہہ دیا میں بڑا برا پیش ہوں گا میں نراد ہوں گا نہیں وہ کہتے ہیں موقع میرے جاتا ٹھیک ہے جی دو لقم میرے جاتا بولنے کتنا فرق ہے ہمیں آج نہیں کوئی سکتا تو حضور کی جماعت کے پڑے ہوئے فرق ہوگا بھی تو انیس بیس کا نظر آئے گا اتنا غصہ کرنے کیا ضرورت تھی جی اتنا کیا غصہ ہے جی میں ماروں گا اسی کوڑے جو مجھے ابوباقر شمسل کہے گا میں اسی کوڑے ماروں گا اس کو مختری کے حق ماروں گا بہتان بانگ رہے وہ یہ بہتان کی صدا ہے اسی کوڑے اتنا غصہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تیرے غصہ ہونے نہ ہونے سے فرقیں نہیں بنتے اس لیے تیرے غصہ کرنے کیا دیورت ایک مولی شاہب کا غصہ کو دوسرے کو فرق کیا پڑے گا جائے زیادہ یہ ہے کہ دس بارہ پترہ بیس سو دو سو تین سو چار سو نظر آنے کا فرق پڑے گا ہمارے غصہ نہ مفضول ماننے سے فرقیں بن جائیں گے کیونکہ ہم بندے بہت بڑے ہیں فرقیں بنے گے تمہارے علاق علاق دھرے بن جائیں گے ایک دوسرے کا گلہ کٹنا شروع ہو جاؤ گے تب میں نے فترے کا قلعہ کنا کرنے کے لیے بتا دیا کہ میں ہوں علی بھائی و رسول اللہ کا مجھے آپ نے بھائی بنایا مدینہ طلعہ ان کا بات کہا مگر میں تمہیں کہہ لیے چاہتا ہوں کہ میں بھی حضو وگر سیاکسر نہیں ہوں حضو وگر ساری امت کا چھنکہ ہے سارا تکبیر سارا تکبیر سارا رسالہ سارا رسالہ سارا رسالہ سارا سارا تہدیر سارا ہینری سارا غوثیہ سارا شان سدیق اب سرکار دعالم علیہ السلام کی ایک بات آپ کا ارشادِ گرامی اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے ایک سے آپ یہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ ایک گو نے گو جانتے آپ آپ سنی کم جانتے ہیں بابی جڑے جانتے ہیں اس کا شوربہ بھی تھی ہیں ایک گو نے زبان سے بول کر شادت دیئے اللہ کی توحید کی آپ کی رسالت کی ایک صحابی ارز کرتے ہیں ایک گائے نے شادت دیئے شادت دیئے بول کر یہ تاجب کی بات ہے جانور کوئی بات کرنا جی بولے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراں فرمایا میں محمد الرسول اللہ اس پر ایمان لائے میں ایمان لائے اس پر اور اس مجلس میں ابو بکر اندمر موجود نہیں تھے لیکن نبی پاک اعتبار دیکھئے ان کے ایمان پر فرماتے ہیں میں محمد بھی اس پر ایمان لائے میرا ابو بکر بھی ایمان لائے اس پر عمر بھی ایمان لائے اب دوسرے کی طرف سے کوئی قلمہ پڑھ سکتا ہے کوئی شادت کو تصدیق دے سکتا ہے ایسے وقت میں وہ موجود ہی نہیں کر اس کا پہلے پھوچھ تو لیں اس کا چیرہ آپ اتات پر دیکھ تو لیں لیکن نبی پاک کو اپنے غلاموں پر اتنا اعتماد ہے کہ حضور جس کی تصدیق کرتے ہیں وہ ان کی آدم موجودگی میں بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں ابو بکر بھی تصدیق کرتا ہے عمر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اعتماد ہے اور بحیثیت مجموعی صحابیت میں سب صحابہ اکرام یہ شاد رکھتے ہیں کہ جہنم کی آب انہیں چھو نہیں سکتی لیکن صحابہ میں آپ کا مقام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ آپ سفقت والے ہیں اور جو سفقت والے ہیں وہ سفقت والے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ پہلے پچھلے آپ یہ کو باز شروع کر رکھ لیں شاہ جی یہ کیا جھگڑا ڈالا ہوا ہے باز بڑے درجمہ قسم قسم نہیں ہوتے مجھے بھی آپ یہ مثل مشورہ بھی دیں جی مشورہ دینی کوشت کرتے ہیں دنہ چاہیے ہیں مجلسیں شروع ہونے چاہیے ہیں لیکن مشورہ دینے میں وہ بندہ مشورہ دے جس کی عمر اسی وادی میں گزری ہو میں مشورہ دوں ہوں آپ کو ساری عمر آپ دکان داری کرتے رہے ہوں اور میں آپ کو کہوں جناب سودھا خریجنے کا حصول یہ ہے سودھا بیچنے کا حصول یہ ہے آپ کہیں ہی آپ نے کوئی کھوکھا چلایا پہلے میں نے کہا نہیں پہلے ساری دیتے کیونکہ مشورہ پہلے کس کا دے رہے گا تو ہمیں مشورہ پہ دیتے ہیں ان جیسی ہستی ہیں حضر مفقر اسلام ہم مشورہ بھی دے سکتے ہیں قائد بھی کر سکتی ہیں کہہ سکتے ہیں کیوں عمر گزری ہے نا اسی کام میں دعوت و ارشاد کے کام ہیں حضرت بھی دے سکتے ہیں اب مشورہ کون دیں گے ہو سکتا ہے کلمہ شریف ہی پہلے سیدھا نہ پڑتی ہوں کہ جمعہ خیال یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے ہیں جاؤ جا کے پوچھ قرآن و سنت سے یہ کوئی بات ہے کرنے والی قرآن کہتا ہے جو سکت لے گیا پہلے آیا وہ پہلے ہی شان پایا کیوں اللہ کا بھی یہ اصول ہے عادت ہے کیا کہ جو اس کی طرف پہلے بڑھے اس کی محبت بھی اس کی طرف پہلے بڑھتی ہے فرمایا تو یہ سکت کینے رسول کی طرف پہلے آئے دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے جو سکت لے گئے وہ سکت میں ہی رہیں گے یعنی آگے آئے آگے ہی رہیں گے کیا اُلَائِكَوْ مُلْقُ قَرْلَهُونَ وہی رب کے سم سے زیادہ قریب ہوں گے رب کے رسول کے سم سے زیادہ قریب ہوں گے اللہ 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 اگر یہ قرآن کی بات ہے اس پر خوال کرنا چاہیے وہی مقرم ہے قرب میں بھی درجہ انی کا بڑھے گا جو سب سے پہلے آئے اس طرح تو نہیں نے کہ کوئی بچہ آجائے سب سے پہلے تجلسہ شروع ہونے لگے تو منتظم صاحب کہیں کہ وہ پہلے پتنے میں سیٹا پھر کرو بھئی پسا چلے بھئی جمعہ شروع ہو گئی شروع ہو جائے بہت سٹیس ایکٹی کہتے آپ کا یہ مقام نہیں اٹھ کے اوہ پیچھے پہلے اللہ کہیں یوں نہیں اللہ کہیں یہ پہلے آیا کہ پہلے نہیں بیٹھا کیوں اس لیے کہ آیا پہلے گا آپ تو بعد بھی آیا ہیں کہتے ہیں جیل کو اٹھاؤ ہم بیٹھے گے یہاں ایسا نہیں یہ عدال مجلس کے بھی منا فرمایا جو صفقت لے گئے ہیں صفقت والے ہی نہیں گے اور صادقین ہیں صادقون ہیں اولون ہیں اول نہیں اولون مگر صادقون الاولون کا تاجدار قامیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعْلَا ایک اللہ بہدہولا شریعت اور اس کے ساتھ اس کے محبوب کریم اور محبوب کریم کے ساتھ تیسری اصطی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ عبوب کر صدی یہاں بے لاکھ بات کرتا ہوں اس کو آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہو اپنے اپنے گھروں میں آپ کے مجھے پتہ ہے قرآن پاک موجود ہوتا ہے سبجدار لوگ سب اپنے گھروں میں تفسیریں بھی رکھے ہوئے اس مقام کو دیکھنے نہ خود بھی صورت فعوہ سے اس مقام کو دیکھنا ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ جلس شانوں کے استی ہے رسول کریم کے استی ہے تیسرا جس کا ذکر ساتھ اس میں آیت میں اندر موجود ہے امت میں وہ حضرت وقت صدی اس لیے یہ تجویزیں یہ تفسریں گمراہی لوگ پھیلاتے ہیں ان سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے اور یہ بات فکری ہے یہاں تو اور کوئی آپ کے ذمہ داری نہیں ہے یہاں اس ملک میں اور کوئی ذمہ داری ہے آپ دنیا کام کرتے رہیں کر لیں اس کے لیے آئیں لیکن ذہنی طور پر صفائی ہوتا ہے تو اس کا کوئی حراج تو نہیں ہے نا ایک آدم مجھے کہتا ہی کونسی موضوع آپ نے شروع کر لی گی یورپ میں آگی ہاں ایک آدم بڑا بزرج میں دی سی ہے ہمارے پڑیات میں ڈیپٹی کمیشنر تھا تو اسی ٹرانس میں کے بیٹھنے پڑی کمیشنر تھا کہتا ہے وہاں بھی میں نے سنائے یادر موضوعات پر بولتے ہیں میں نے کہا میں نے سنائے کہ آپ وہاں بھی جاتے ہو اگر افسر بڑھ کے تو رشوٹ بہاں بھی لیتے ہو آپ اپنی خور نہ بدلیں برائی کی تو ہم اچھائی کی کیوں بدلیں ہم جن کی حضرت قرآن بیان کر رہا ہے ہم ایشیا میں ہوگے تب بھی بیان کریں گے یورپ میں ہوگے تب بھی بیان کریں گے بلکہ میں اپنے بزرگوں کے تجربے کی روشری میں یہ بات برز کرتا ہوں قسم رب کی کہ دنیا میں تب بھی بیان کریں گے قبر میں ہوگے تب بھی بیان کریں گے حشر میں اٹھیں گے تب بھی بیان کریں گے آپ کہتے ہیں کیا تھے جربہ آپ کا میں نے یہ پڑھا حضور صدر اللہ فادر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صدر اللہ فادر رحمت اللہ رحمت اللہ رہا ہے آپ فرماتے ہیں جو اللہ حضرت کا مثال شیف ہو گیا نا تو مجھے بڑی فرقت جدائی کا احساس ہوتا میں عمرہ شریف کے لئے گیا مدینہ تعیمہ میں آذر ہوا تو پہلی دفعہ میں نے جھاگتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا مجھے بہت خیال تھا آپ کا وصال ہو چکا تھا محبت بہت ہی ہوں کی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مواجہ شریف کے سامنے آذر رحمت اللہ میں جاگ رہا تھا خواب نہیں دیکھ رہا تھا جاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آذر مواجہ پاک میں سامنے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پر لہتے ہیں کیا سمجھے آپ ایک سید علم دین ہیں قرآن کے مفسر ہیں وہ فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ شوق آپ کو کیا پتا اللہ کو بھی اتنے پسند آتے ہیں ہمارے کہ اللہ لبی یہ انعام ہے کہ یہ سلام جو ساری دنیا کو سکھا گیا آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے حضوری حاصل ہے مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاة و ثلاث پڑھ دوسرے دیکھیں اس لئے جن سے محبتیں ہیں نہ یورپ ہم سے چینے گا نہ قبر چینے گی نہ ہشڑ چینے گا انہی کی رفاقت ہوگی انہی کی سندت ہوگی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں اور بہت بڑی ذمہ داری لڑھائی جگڑے کی تو آپ پر ہے نہیں لیکن ذہن صاف رکھنے میں تو آپ کا کوئی اتنا زور نہیں لگتا وہ ضرور رکھیں اور وہ مطابقت عقیدے کی ذہن دل دماغ کے ساتھ وہ اپنی درست ہدایت رکھنی چاہیے اور عقیدہ درست رکھنا چاہیے الحمدللہ محبت اخلاص قربانی ان کو مجسم ان کلمات کو اگر پھیلاتے نہیں چلے جاؤ تو کئی خوبیاں اور نکلے گی ان کا مجسم اگر دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ صدق سچائی اخلاص قربانی فداکاری اور جہاں نصاری اور جہاں صباری اس کو اگر مجسم دیکھوے ایک ہستی بھی اس خوبیاں تو حضرت ابو بکر صدیق ہے صدیق یار غار نبی افضل البشر بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر وآخر دعوائیہ موسیقی